اسے ہم کو اسے ایک اور چیز جو میں آپ سے اس کنا چاہتا ہوں سادگی اور تکلفات سے دوری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا بہت نمائی پہلو ہے آج ہماری زندگیاں سادگی سے اتنی ہی آرہی ہم بہت خرش کرتے ہیں ہم خرش کرتے کرتے تھکتے نہیں میری تو آرزو رہ گئی کہ میں پیون لگا کپڑا پہنوں گھر کے لوگ مجسم احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں مجسم احتجاج کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیون لگا ہوا کپڑا پہنا آپ نے پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنا بہت بڑا فرق ہے اس میں پھٹا ہوا کپڑا پہنا پورپن ہے بدسلیغی ہے لا پروائی کیرلسنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنا پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے آپ نے کم سے کم خرش میں کم سے کم ریسورس میں کم سے کم سمجھ لیجئے چیزوں کے اسراف سے خرش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غیر معمولی کارنا مانجام دیا جس کے لیے مائیکل ہارٹ کا اکثر ہم ریفرنس دیتے رہتے ہیں مائیکل ہارٹ نے دی ہنڈرڈ معلوم انسانی تاریخ کا پورا اس نے اچھی طرح سے اس کی ریویو سٹڈی کی اور اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں اس بات کے کہنے میں کہ تاریخ اسلامی کی تاریخ انسانی کی سب سے قداور شخصیت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ کم سے کم ریسورسز کم سے کم ہیومن پاور کم سے کم جنگیں کم سے کم انسانی جانوں کا سمجھ لیجئے انسانی جانوں کو ہلاک ہونا اور کم سے کم ایکسپینڈیشر میں اتنا بڑا انقلاب کسی نے برپا نہیں کیا ہم کو بھی اپنی مزاجوں میں اس سادگی کو لانا ہے کم خرش کیجئے کفائے شاری سے کام لیجئے اس لیے کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے ہمارے آقا کی سنت ہے ہم بڑی بڑی کاروں میں بڑے بڑے گھروں میں اور نہ جانے اس میں کتنا پیسہ خرش کر دیتے ہیں بہت پیسہ خرش کرتے ہیں دوسروں نے آج اس فن کو سیکھ لیا ہے انہوں نے اپنا پیسہ سمنٹ کانکریٹ ایر ریبرسیبل قسم کے ایکسپینڈیشر میں ڈالا نہیں ہے انہوں نے مجھ کو سٹینفورڈ یونیورسٹی کی گریجویشن سیریمنی میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا مجھو جہاں پی ایج ڈیز کے بعد ڈگریز دی جارہی تھی سٹینفورڈ یونیورسٹی دنیا کے دس بڑے سکولز میں دس بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک تسٹین کی جاتی ہے کیا خیال ہے آپ کا کہاں ارینج کیا ہوگا انہوں نے کوئی بڑا ہال نہیں تھا وہاں بس ایک گارڈن اور گارڈن میں ایک ایسے ٹینٹ لگا دیا گیا تھا اور ایسی ہزاروں کرسیاں رکھ دیئی تھی پلاسٹک کی سب لوگ پلاسٹک کی کرسیاں بیٹھے رہے تھے اور سامنے ایک ایسی بس وہ جو ڈگریٹریز تھیں جو وائس چانسٹر وغیرہ ان کی کرسیاں پڑی تھی کوئی سٹیج نہیں کچھ نہیں کوئی آلی شان بیلڈنگس نہیں اگر آپ ہارورڈ یونیورسٹی کو جا کر دیکھیں تو ہارورڈ یونیورسٹی کو آپ اگر نہ بتایا جائے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کتنی چھوٹی موٹی بیلڈنگس ہیں پرانی خسم کی اینٹوں کی بیلڈنگ یہ وہ آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ تو کچھ ہش نہیں ہے لیکن جس رت ہارورڈ یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا تھا ہندوستان میں ٹھیک اسی عرصے میں تاج محل کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا تھا میں جو آپ سے بات اس کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاج محل اور ہارورڈ یونیورسٹی بتائی کتنا فرق ہے تاج محل سے کیا آپ کو حاصل ہے سوائے اس کے گزاب بہت سیمیٹریکل بیلڈنگ ہے خوبصورتی کا اور سمجھ لیجئے کنسٹرکشن کا اس سے عالی میار نہیں ہو سکتا لیکن حاصل کیا اس ہے میں جس جگہ اورنگ آباد سے آیا ہوں تو اورنگ آباد میں تاج محل کی ایک ریپلی کا بی بی کا مقبرہ ہے جس کو اورنگزیب کے بڑے بیٹے شہزادہ آزم نے اپنی ماں رابیہ درانی کیلئے بنایا آپ ضرور جا کے دیکھیں اس کو دریائے جمنا کا کنارہ نہیں ہے پسنگ مرمر نہیں ہے ورنہ پوری بیلڈنگ ویسے ہی اورنگزیب نے جب وہ بیلڈنگ دیکھی تو اس نے تاریخی جملہ کہا اس نے کہا کہ ہر مغل شہینشاہ اور شہزادہ اگر اپنی ماں اور باپ کے مرنے پر ایسے ہی مغبرے بناتا رہتا تو ہندوستان قبرستان بن گیا ہوتا میں اس سے یہ بات اس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سادگی اور تکلفات سے دوری اور جو چیز زیادہ اہم ہے اس پر توجہ فوکسٹ ہو میں اس پوائنٹ سے ہٹھ کے دوسرے پوائنٹ پہ جاؤں آپ کو یہ سنا کر یعنی اسرائیل کی جو سابق پرائم منسٹر ہے گولڈا ماہر اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے اتنا زیادہ آمادہ کیا کہ آپ اتنے ہتھیار اتنے ویپنز اسرائیل جمع رکھتا ہے اپنے پاس اتنے ہائی کالیٹی کے ویپنز اسرائیل نیوکیلئر پاور ہے اسرائیل پوچھا گیا اس سے گولڈا ماہر سے کہ آپ یہ کیسے آپ کا تھاٹ پروسس کیا تھا اس کے لئے اس نے یہ بات کہی کہ میں نے اسے اسلام کے پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں نے یہ درس لیا میں تو اس کی جو تشریح کی اس لئے کتنے غیر معمول یہ دیکھی اس نے کہا کہ جس وقت محمد بن عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں چولا نہیں جلا تھا تین دن سے فاقع کی حالت تھی لیکن رسول اللہ محمد بن عبداللہ کے حجرے میں نو تلواریں لٹکی ہوئی تھی دیوار سے نو تلواریں دیوار سے لٹکی ہوئی تھی مطلب یہ ہے کہ جو خرش جہاں ہونا چاہیے جس کی جتنی زیادہ اہمیت وہ پریورٹی کو ہم مینٹین کریں اس پریورٹی کو مینٹین کریں اس پہ غور فرمائی آپ دوسری چیز دوسرا نقطہ جس طرح میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں غیر معمولی عظم اور حوصلہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پاتے ہیں میں تو ایک بات چیلنج کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک لمحہ بتائیے آپ تئیس سالہ زندگی میں ایک لمحہ بتائیے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے مایوس اور بیزار اور ڈر اور سہم کر آپ خاموش ہو گئے ہوں ایک لمحہ بتائیے انسانوں سے مایوس ہو گئے ہوں ہمت آپ نے ہار دی ہو کچھ سوج نہیں رہا ہو نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدھان ہم کو ایسا نہیں پاتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عظم اور حوصلہ کبھی ہمت نہیں ہاری آپ میں تو آپ سے ایک سا کہتا رہتا ہوں اپنے آپ سے کہ غار سور میں جب آپ حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ غار سور تشریف لے گئے پہلے مخالف سنت میں گئے وہ واقعہ میں آپ کو پورا نہیں سناؤں گا پس اس کا وہ چیز تنا دینا چاہتا ہوں کہ جب لوگ ڈھونٹے ڈھونٹے بلکل قریب آ گئے اور ان کے پیر نظر آنے لگے اندر سے تو سیدنا ابو بکر بہت پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ کیا ہو تو کتنی مضبوط آواز سیدنا اوم ابو بکر کے کان ہی میں آپ نے فرمائی لیکن آج وہ سنی جا سکتی ہے جس کو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں نقل کر دیا گیا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی یہ معیت اللہ کی یہ نصرت اور حمایت پہ یقین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کبھی بھی آپ کا حوصلہ کم نہیں پاتے ہیں آپ سیرت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علامہ شبلی نومانی کی پہلی جل میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں بدر سغرا چھوٹی بدر کا ایک حوالہ بھی ہے کہ جب غزوہ بدر ہو گئی غزوہ اہد کی شکست ہو گئی اس کے بعد چیلنج کر کے گئے لوگ کہ اے محمد اب ہمارا تمہارا مقابلہ دوبارہ یہ تیسری بار اب وہاں بدر میں ہوگا اب جب وقت قریب آنے لگا وہ وقت جب قریب آنے لگا آپ نے کہا کہ منظور ہے مقابلہ انہیں آپ تصور کیجئے کہ اہد پر زخمی حالت میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں لیکن آپ اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں آپ نے کہا چیلنج قبول ہے اب جب وہ دن قریب آنے لگے تو ابو سفیان وغیرہ نے ایک سٹیٹیجی کے تحت خوب پروپیگنڈا کیا اور اس پروپیگنڈے میں یہ بات پہنچائے گی کہ اب کے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور بھرپور انتقام لیا جائے گا اور بالکل صفایہ کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ تو حمدیں پست ہونے لگیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لئے بدر کے مقام پر چلنے کے لئے مقابلے کے لئے لوگوں سے کہا تو آپ نے محسوس فرمایا کہ وہ آمادگی میں اور جوش میں کمی پائی آپ نے تو آپ نے تاریخی خدبہ دیا آپ نے اور اس میں کہا کہ اگر میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا تو میں اکیلا بدر کے میدان میں کفار کے لشکر کے سامنے کھڑا ہوں گا تصور کیجئے آپ سے میں اکیلا میں اکیرا جاؤں گا اس وعدے کو وفا کروں گا اور اس لشکر کے مقابلے میں کڑا رہوں گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبارق کا یہ بہت نمائی پہلو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں بہت ڈر جاتے ہیں بہت سہم جاتے ہیں لوگوں کی چلت پھرت وہ جب چبا چبا پھر کہتے ہیں کہ ہم تم کو ویسے ہی ساف کر دیں گے سطح زمین سے جس طرح سے ہم نے اس پین میں تم کو ساف کیا تھا ہم بہت ڈر جاتے ہیں آر ایسے سے ڈر جاتے ہیں بجنگدر سے ڈر جاتے ہیں اور نہ جانے کس سے کس سے ڈرتے ہیں اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے وہاں تو ایک عزم اور حوصلہ ہے وہاں تو حالات سے مقابلہ ہے زبردست منصوبہ بندی ہے اس کے ساتھ اس شخصیت کی اس کلائمیس کے ساتھ آپ شخصیت کا یہ انصر بھی سامنے رکھی ہے کہ ایک طرف شہامت اور بہدری کا یہ عالم تھا اور حوصلے کا یہ عالم تھا کہ سیدنا علی یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ اپنی پوری ہولناکی پر ہوتی تھی پوری شدت پر جب جنگ کی چکی چلتی رہتی تھی ہم کو کہیں اگر پناہ ملتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ ملتی تھی سیدنا علی کا قول ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہی آ کر پناہ ملتی تھی توئی دیر کے لیے ہم وہ اپنی ساسیں آ کے درست کر لیتے تھے اپنی جگہ سے ایک سوت نہیں ہٹتے تھے ایک طرف تو شخصیت کا یہ ضروردار پہلو ہے دوسری طرف شخصیت کا یہ جو مزاج ہے ایک عورت پابندی سے کچھرا پھیکا کرتی تھی آپ کچھرا جھاڑ لیتے تھے آگے پڑ جاتے تھے کیا سمجھتے ہیں آپ اس عورت کا سر اتارنا کوئی مشکل کام تھا ایسے ایسے ماہر لوگ موجود تھے کہ اگر آپ اشارہ فرما دیتے تو عورت کو تو گھنٹوں ہی معلوم نہیں ہوتا کہ کب اس کا سر نیشے زمین پہ آ گیا ہے اتنی سفائی سے سر کٹا جا سکتا تھا اس کا لیکن آپ کچھرا جھاڑ کر آگے بڑھ جاتے تھے بہت مشہور واقعہ سیرت کا ہی ایک دفعہ کچھرا حضر معمول نہیں پھیکا اس تو آپ نے پوچھا کہ آج اس نے کچھرا نہیں پھیکا ہم پر لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ بیمار ہیں تو آپ نے کہا کہ ہم اس کی یادت کو جائیں گے پڑھ لیجئے اس واقعے کو آپ سب واقعے ہیں تو اس کی یادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے ایک عورت مستقل وزن اٹھا رہی تھی وزن نہیں اٹھ پا رہا تھا تو آپ نے اس کا وزن اٹھا لیا آپ نے کہا کہ ماں چلو میں تم کو چھوڑتا ہوں جہاں تم جانا چاہو عورت بہت باتونی تھی وہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹے تم بہت اچھے ہو بس اس بستی میں آج کر یہاں محمد بن عبداللہ نام کا ایک آدمی ہے وہ بس جادوگر ہے وہ اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تمہارا دین تم کو تمہارے آبائی دین سے پھیر رہے گا ہو کون تھی وہ عورت کون تھی وہ عورت مشرکہ تھی وہ جب اس کی منزل آ گئی تو آپ نے گھا سا گھٹھا اتارا اس نے کہا کہ میں یہ پوچھتے ہی بھول گئی تمہارا نام ہی پوچھتا ہے بھول گئی تمہارا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے ماں میرا ہی نام محمد بن عبداللہ ہے کیا خیال ہے آپ کا وہ عورت شرک پہ قائم رہی ہوگی اپنے تو شرک پہ قائم رہنا لوگوں کا ایسا مشکل کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا شرک پہ قائم رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مشکل کر دیا تھا ایک طرف طبیعت میں وہ شجاعت وہ بہدری وہ حوصلہ مندی دوسری طرف کمزوروں ضعیفوں محتاجوں غریبوں بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ یہ جو نرمی ہے یہ جو پرسنیلٹی کا بلینڈ ہے یہ جو پرسنیلٹی کا مکس ہے ہم کو بھی یہ اختیار کرنا ہوگا نیم پاگل عورت آئی اور اس نے کہا کہ محمد میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں آپ اسی وقت اٹھڑے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ مدینہ کی جس گلی میں چاہے چل میں تجھ سے تیری بات سننے کو تیار ہوں یہ جو شخصیت کا جو انتزاج ہے یہ جو مکس یہ جو مکس ہے مکس یہ ہم کو اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے ہم کتنے یتیموں اور محتاجوں کی خبرگیری کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے ہم ان کے دکھ درد میں کتنا شریک ہوتے ہیں ہم ان کے بہتے ہوئے آنسوں کو کتنا پوچھتے ہیں اس حیثے بار سے ہمارا ملک تو بہت امیر ہے ہمارا ملک ہندوستان اس حیثے بار سے بہت امیر ہے کہ وہاں کی ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی جو ہے بگلو پاورٹی لائن زندگی گزارتی ہے وہاں لوگ کچرے کے دھیر پر سے کتے اور کوووں سے اپنا کھانا چھین کے کھاتے ہیں ہمارا تعلق ایک ایسے ملک سے وہاں کتنے لوگ ایسے ہیں ہم اپنی ان بستیوں کے کتنے لوگوں تک پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عصے مبارکہ کا گویا وہاں عملی ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں آپ خود سوچئے میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیریکٹر اس کیریکٹر کہ ایک طرف آلی حوصلگی کا وہ عالم کہ میدان جنگ میں ایک سوت نہیں سرکتے تھے اور دوسری طرف دوسری طرف لوگوں کے ساتھ معاملات میں اتنی نرمی اتنا کنسیڈریشن اتنی محبت اور شفقت یہ دونوں چیزیں ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا لوگ آپ کو موم کی ناک نہ سمجھیں لوگ آپ کو بالکل ایک ایسی ایسی چیز نہ سمجھیں کہ اسپائن لیس نہ سمجھیں آپ انگریزی کا بہت اچھا لفظ ہے اسپائن لیس کہ صاحب کوئی اس کے اندر ان کے اندر کسی قسم کی کوئی سختی ہے ہی نہیں کانٹا اسپائن ہوتا ہے اسپائن لیس نہ سمجھیں لوگ ایڈ دی سیم ٹائم لوگ یہ بھی جان لیں کہ ہم بہت اونچی اخلاق والے ہیں اور کمزوروں اور محتاجوں کے ہم بڑے خیرخواہ ہیں اس لیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا اہم مصوہ ہے تیسی چیز لوگوں کو معاف کر دیتے تھے جس کا میں نے ابھی ہلکا سا تذکرہ آپ سے کیا میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا اس پر تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں میں اس کے تحرے صرف یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹریس اور اس ٹرین منیجمنٹ کا سب سے اہم فارمولہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیتے آپ جب لوگوں کو معاف کرنے کے موڑ میں آ جائیں گے تو آپ اپنے ذہن کی اس پورے حصے کو جو ادروائز اکوپائی رہے گا تیز اور تن آندھیاں چلتی رہیں گی نفرت کی اور انتقام کی اور سمجھ لیجئے کہ مجھ کو اس سے تو اس کو سبق سکھانا ہی ہے اس قسم کی چیزوں کی جو آندھیاں چلتی رہیں گی تیز اور تن اور جو مستقل اس ٹریس اور اس ٹرین میں ہم رہیں گے تو اس سے آپ کو یوں چھٹکا رہا مل جائے گا لوگوں کو معاف کر دیجئے افو درگزر سے کام دیجئے عام طور سے لوگ کہتے ہیں صاحب افو درگزر حضور مشرکوں کی آستے تھے یہاں تو ہمارے ایک سے بڑھ کے ایک ہمارے اپنے کلمہ گوی دشن پڑے ہوئے ہیں خیال ہے ایک بددو آیا اس نے کہا کہ اے محمد مجھ کو دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کو کوئی جواب دیتے ہیں اس نے کہا کہ ابھی تو میرے لیے اتنے ہی کافی ہے جو تم شال اڑے ہوئے ہو وہ شال آپ کھینچ لی اس نے چادر کھینچ لی تو چادر اتنی سختی سے کھینچیں اس نے اتنے گوارپن سے کہ چادر کی کھینچے جانے سے آپ کی گردن مبارک پر اس کے رگڑ کی اثرات نمائے ہو گئے وہ نے کہا ابھی تو میرے لیے اتنے ہی کافی ہے اور یہ کہہ کہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے ورنہ اس کا پیچھا کیا جا سکتا تھا اس کو عدب تحضیب سکھا ہی جا سکتی تھی میں ایس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ شفقت و محبت لوگوں کو معاف کر دینا ہم ساری عمر لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں ہر چیز کو چھالا بناے رکھتے ہیں ہر چیز کو چھالا بناے رکھتے ہیں آپ نے ہم کو اپنی بیٹی کی شادیم بلائی نہیں اب جناب اسی پر ہی ٹنشن میں ہیں اب اسی پر ہی جو ہے مستقل وہ دا صفائیاں دے رہے ہیں یہ برابر اپنا اصرار کیے چلے جا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس چونکہ کاموں کی لسٹ نہیں ہیں اس لئے ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بے انتہا اہم بن گئی ہیں لوگوں کو معاف کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے چوتھی چیز زمانہ آپ کو امین اور صادق کی حیثیت سے جانتا تھا امین اور صادق کی حیثیت سے جانتا تھا جو خون کے پیاسے تھے وہ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے کیا غیر معمولی جملہ ہے جو صیرتی کتابوں پڑھنے کو ملتا ہے کہ بدر میں جب لوگ سامنے مقابلے پر آئے تو ایسے کتنے مشکین تھے جن کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے لوگ اتنا اعتماد کرتے تھے کیا ہم بھی اپنی بستیوں میں ویسے ہی صادق اور امین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں کیا لوگ ہم پر بھی ویسے ہی اعتماد کرتے ہیں جیسے اُس زمانے میں مشکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے دیکھئے واقعات سنا دینا واقعات سننے کے دوران رونا بھی اور رولا بھی دینا یہ تھوڑی دیر کے لیے ایک ایموشنل ٹچس ہیں لیکن ان واقعات سے جو بہت سنجیدگی کے ساتھ درس لینا ہے ایک ڈیسیجن لینا ہے کہ صاحب ہم بھی یہ کریں گے یہ بہت اہم ہے ورنہ ایسی کئی راتیں گزر جائیں گے اور ایسی کئی نشستیں گزریں گے جس میں ہم سنتے رہیں گے واقعات کو اثر دنتے رہیں گے آنکھوں میں آسوں آتے رہیں گے اور ہم چلے جائیں گے آپ کو مجھ کو ڈیسیجن لینا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ڈیسیجن لیجئے فیصلہ کر لیجئے تو فیصلہ کیجئے یہ کہ صاحب ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے اپنے محلوں میں اپنی بستی میں اپنے پڑوس میں ہماری شناخت کیا ہے ہماری شناخت ہماری ایڈنٹیٹی کیا ہے لوگ ہم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کا اعتماد بحال کیجئے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیجئے کہ آپ سے بڑھ کر انسانوں میں ان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے دیکھئے دوسرے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں میں اعزت کر رہا تھا آپ سے بہت ساری انجیوز بھی یہ کام کرتی ہیں مدر ٹیرسہ نے کام کیا آپ جانتے ہیں انڈیا میں مدر ٹیرسہ کا جو کام ہے غیر معمولی کام کیا اس حورت میں مدر ٹیرسہ کو جو نوبل پرائز ملا تو سویڈن میں نوبل پرائز دیا جاتا ہے تو اس نے نوبل پرائز کے بعد ڈینر دیا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ میرے استقبال میں ڈینر نہ دیا جائے مجھے بلکہ ڈینر کے پیسے مجھ کو دے دیا جائے وہ ڈینر کے پیسے لے کر مدر ٹیرسہ نے وہیں کلکتہ میں وہیں وہ پیسے اپنی مشنری میں خش کر دی بل گیٹ ہے آج ہر آدمی کمپیوٹر لیے بیٹھا ہوا ہے آئی پاڈ کھولے بیٹھا ہوا ہے بل گیٹ کی نائنٹی فائی پرسن سے زیادہ اس کی جو پراپرٹی ایسیٹس ہیں اس نے وہ انسانوں کے بڑے مشن کے لیے خیرات کر دی پرین جی کا نام سناؤ گا آپ نے وپرو انڈیا کے مور دن سیونٹی ایٹی پرسنٹ اس نے اپنے ایسیٹس پورے دے دی اس نے ایڈوکیشن کے اچھے سے اونچے کاؤس کے لیے لگا دی اس نے کہا کہ میں جو فائی پرسنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میری آنے والی چار پانچ نسلوں کے لیے کافی ہے ان کو مزید نائنٹی فائی پرسنٹ کی ضرورت نہیں ہوں تو کئی انجیوز کام کرتی ہیں کئی بلگیٹس کام کرتے ہیں لیکن وہاں عقیدے کے ساتھ نہیں ہے وہ چیز آپ کا اور میرا جو معاملہ ہوگا وہ عقیدے کے ساتھ ہوگا کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے اور مجھ کو ان سے بڑی محبت ہے اس محبت کی یہ تقاضی اور میں اس کا ریٹرن آخرت میں چاہتا ہوں یہ جو لوجک آپ کے میرے پاس ہے یہ مشرکوں کے پاس یہ لوجک نہیں ان کے پاس یہ ڈرائیون فورس نہیں ہے